الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علیہم اللہ نبی عبادہ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا كَانُ مُحَمَّدِ الْأَبَاءَ حَدٍ مِرْتِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہم سلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مِحَمَّدْ قَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِИ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَج���ٍ اللہم بارک علی محمد وعَلَى آلِ محمد قَمَا بارک تعالی عِبراهیم وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت امام بخاری کی تحریر کرتا صحیح بخاری کے ساتھ غیر مقلدین کا کوئی تعلق نہیں اس میں بیشتر مسائل ایسے ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں لائے ہیں اور غیر مقلدین کا مذہب غیر مقلدین کے مسائل ان کے خلاف ہیں احادیث سے کچھ اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے غیر مقلدین ان مسائل کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو جو شخص خود صحیح بخاری کی احادیث کے مطابق اپنے مسائل نہ رکھتا ہو وہ دوسرے کو الزام تو نہ دے تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے جو صحیح بخاری میں احادیث بیان فرمائی ہیں گزشتہ سبق میں میں نے ان میں سے چند ایک احادیث بیان کی تھی اور آج بھی انہی میں سے چند ایک احادیث بیان کرتا ہوں تاکہ اباد طلبہ کے سامنے کھل جائے کہ غیر مقلدین کا حضرت امام بخاری کے ساتھ اور صحیح بخاری کے ساتھ دور کا تعلق اور واسطہ بھی نہیں ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں باب قائم فرمایا ہے بابن اذا تلقت الحائز توتد بذالکت طلاق کہ حائزہ عورت کو اگر حالت حیض میں طلاق دی جائے تو وہ طلاق شمار ہوگی اس کے تاعت حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی روایات لائے ہیں ان انس ابن سیرین قال سمیت ابن عمر قال تلق ابن عمر امراتہو وہی حائز فذکر ذالک عمر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لیراجعہ قلت تحتسبو قال فما وعن قتاتتا عن یونس ابن جبیر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنهم قال مرہ فلیراجعہ قلت تحتسبو قال ارائیتا عجزا واستحمق قال حدثنا ابو مامر قال حدثنا عبدالوارس قال حدثنا ایوب عن سعید ابن جبیر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنهم قال حسیبت علیہ بے تتلیقت اب ان نوایات سے یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ثابت فرما رہے ہیں کہ عورت کو حالت حیز میں طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے ان نوایات اور احادیث سے بڑا کھل کر یہ مسئلہ سامنے آیا ہے کہ عورت کو حالت حیز میں طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے جبکہ غیر مقلدین کا موقف کیا ہے علامہ وحید الزمان تیسیر الباری شرح سے ہی بخاری کو لکھتے ہیں اور احل حدیث کے رضیق تو حیز کی حالت میں طلاق دینا لغو ہے طلاق نہیں پڑے گی اسی طرح غیر مقلدین بہت زیادہ حوالہ جار شیخ ابن باس کے دیتے ہیں فتاوت طلاق بے وہ کیا فرماتے ہیں بجم من اہل العلم انہازت طلاق لا یقع لئنہو خلاف شرع اللہ تعالی لئنہو خلاف شرع اللہ لئنہ شرع اللہ ان تطلق المرأة اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حالت حیز کی طلاق واقع نہیں ہوگی اسی طرح فتاواللجنا میں مستقل ہے تو صحیح بخاری میں بیان کردہ تحریر کردہ احادیث سے ثابت ہے کہ حالت حیز میں عورت کو طلاق دی گئی تو طلاق ہو جائے گی اور غیر مقلدین مسئلہ لکھ رہے ہیں کہ حالت حیز میں دی گئی طلاق طلاق نہیں ہوگی دلائل کے ساتھ مکمل بحث یہ طلاق کے مسئلے پر ہوگی فیلحل صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ غیر مقلدین کا صحیح بخاری میں بیان کردہ روایات کے مطابق عمل نہیں ہے اور غیر مقلدین کا مذہب صحیح بخاری کی روایات کے خلاف ہے یہ بات ذہن نشین فرمالے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں باب قیم فرماتے ہیں باب من اجاز طلاق السلاس لقول اللہ تعالی اتلاق مراتان فا امساکم بمعروف او تصریح بی اخسان اور اس کے تاتھ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی الشافعی رحمہ اللہ تعالی وفات آٹھ سو باور ہجری فتح الباری شرح صحیح بخاری میں تحریر فرماتے ہیں وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ كَانَ اَرَادَ بِالتَّرْجِمَةِ مُطْلَقَ وَجُودِ السَّلَا سِ مُفَرَّقَةً امکانت و مجموعہ کہ اس باب میں حضرت امام بخاری نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ کہ تین طلاق دیں تو تین طلاق ہوں گی خواہ وہ تین طلاق اکٹھی دیں خواہ وہ تین طلاق الگ الگ دیں اب اس باب کے تاتھ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روایت اللہ ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی ہے تو کیا یہ شخص اس طلاق دینے والے شوہر کے لئے حلال ہے آپ نے فرمایا نہیں اس کے ساتھ کوئی اور شخص اب نکاح کرے وہ اس کے ساتھ مجامت ہمستری کرے وہ طلاق دے اس کے بعد یہ پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگی وگر نہ حلال نہیں ہوگی اسی طرح قَالَ لَوْ تَلَّقْتَ مَرَّتًا اَوْ مَرَّتِينَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم امارنی بِحَازَ فَإِنْ تَلَّقْتَهَا سَلَاسًا حَارُمَتْ حَتَّىٰ تَنْ کے حَزَوْ جَنْ غَيْرَتْ اب دیکھو یہاں واضح طور پر ہے کہ تین طلاق دو تو تین ہوتی ہیں جبکہ غیر مقلدین کا موقف فتاوہ سنائیہ فتاوہ نظیریہ اور آپ کے مسائل ان کا حل یہ آپ کے مسائل ان کا حل غیر مقلد آلِ مبشر ربانی صاحب کی ہے ان کے ہاں یہ بات وضاحت سے لکھی ہے کہ تین طلاق ایک شمار ہوتی ہیں تین طلاق تین نہیں ہوتی تو صحیح بخاری میں بیان کردہ حدیث سے ثابت ہوا کہ تین طلاق دو تو تین ہوتی ہیں اور غیر مقلدین کہتے ہیں تین طلاق دو تو ایک ہوتی ہیں اب بتاو بلا ان کا حضرت امام بخاری کے ساتھ کیا تعلق ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ساتھ کیا واسطہ ہے ان کا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں باب قائم فرمایا ہے باب ما یکل من لحوم الاضاحی اس کے تاعت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حدیث لاتے ہیں اسی طرح دوسری حدیث لائے ہیں اب اس سے معلوم ہوتا ہے قربانی کے ایام تین ہیں حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص قربانی کرے تو تین دن سے زیادہ اس کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے یعنی قربانی جو تین دن ہیں تین دن میں گوشت کو ختم کر دو گوشت باقی نہیں رہنا چاہیے اگرچہ آئندہ سال آپ نے اجازت فرمائی کہ اب تم گوشت رکھنا چاہو زخیرہ کرنا چاہو تو جائز ہے لیکن گوشت کا زخیرہ کرنا اور رکھنا یہ تو ایک سال تک بھی جائز ہے لیکن ایک سال تک قربانی کا قائم تو کوئی نہیں تو صحیح بخاری کی ان روایتوں سے ثابت ہو رہا ہے قربانی کے دن تین ہے جبکہ غیر مقلدین کا موقف اس سے بالکل الگ ہے غیر مقلد آل مبشر ربانی آپ کے مسائے اور ان کا حل اسی طرح عبدالعبداللہ خان فتاوہ محمدیہ یہ دونوں حضرہ لکھتے ہیں قربانی کا وقت نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے اور تیرہ ذلحج کو غروب آفتاب تک رہتا ہے تو یہ قربانی کے دن چار لکھ رہے ہیں جبکہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ کی بیان کردہ روایات تین بتا رہی ہیں تو غیر مقلدین کا یہ مسئلہ بھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ کی تحریر کردہ سی بخاری میں حدیث کے خلاف ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی صحیح بخاری میں روایت بیان فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی صحیح بخاری میں باپ قائم فرماتے ہیں باپ تقریم الازفار اس باپ کے طاعت حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی روایت لاتے ہیں عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وآل خالف المشرقین وفر الرحا وحف الشوارب مکان ابن عمر اذا حج اوی اتمر قبض اللہ نحیت فما فضل اخذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ مشرقین کی مخالفت کرو اپنی داڑی بڑھاؤ اور اپنی موچیں کٹواؤ تراشو رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے داڑی کو بڑھانے کو حکم دیا اب اس حدیث کے راوی عزیل عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنوہ اور یہ داڑی بڑھانے والی حدیث کو بیان فرماتے ہیں اور اپنا عمل وَكَانَ ابن عمر اِذَا حَج عَوِيْتَمَرَ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنوہ جب حج کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے تو ظاہرہ دن کافی ہو جاتے داڑی بڑھ جاتی قبض اللہ لحیہ دی رضی اپنی داڑی کو یوں مٹھی دیتے دھڑی کا طریقہ بھی ہے اب یوں مٹھی ملے جو بڑے اس کو تراش دے تو مٹھی سے جو داڑی بڑے اس کو تراش دے تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو سے بخاری میں حدیث لائے ہیں عبداللہ بن عمر سے اس کی تشریف ان کی عمل سے لائے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کی خلاف ہے غیر مقلد عالم محمد اسماعیل سلفی فتاوہ سلفیہ میں تحریر کرتے ہیں صحابہ عموما اور عبداللہ بن عمر خصوصا رضی اللہ عنہ اتباع سنت میں مشہور ہیں لیکن ان کا یہ فعل سنت صحیح کے خلاف ہے معاذ اللہ اسی طرح فتاوہ صحابہ حدیث میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل سنت صحیح کے خلاف ہے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسا متبع سنت صحابی اس مسئلے پر ان کو سنت صحیح کے خلاف عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے فعل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ کی حدیث مبارک عبداللہ بن عمر کے عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ کی قول مبارک کی تشریح یہ بتا رہی ہے کہ داڑی ایک مٹھی ہے میں یہاں بھی ارز کروں گا کہ اس موضوع پر مستخل دلائل اپنی جگہ پر کہ کیا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 مبارک عمل سے بھی ثابت ہے کہ وہ داڑی مبارک کو تین طرف سے تراشتے تھے یا نہیں اور دیگر صحابہ اقراب کا عمل کیا ہے اس وقت یہ مسئلہ ذہن باس نہیں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ صحیح بخاری میں جو احادیث لائی گئی ہیں غیر مقلدین کا مسئلہ اس کے خلاف ہے یعنی غیر مقلدین کا حضرت امام بخاری اور امام بخاری رحمہ اللہ کی بیان کردہ روایات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں باب قائم فرماتے باب المصافحہ اور اس کے تار کچھ احادی ذکر کی پھر آگے ایک دوسرا باب قائم فرماتے ہیں باب الاخذ بالیدئین مسافحہ حمد بن زید ابن المبارک بیدئین تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بیرے باب قائم فرمائے باب باب قائم فرمائے باب الاخذ بالیدئین یعنی معانقہ گردن کا گردن سے ملانا جب دو آدمی ملے تو یہ بھی سنت پھر ہاتھوں کے ہاتھوں سے ملانا یہ بھی سنت مسافحہ تو صرف ملانا ہی ہے یا پکڑنا بھی ہے فرماتے باب الاخذ بالیدئین دونوں ہاتھوں سے ہاتھ کو پکڑنا ہے یعنی میرے بھی دو ہاتھ دوسرے بندے کی دو ہاتھ تو دونوں ہاتھوں سے ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑیں یہ ہے سنت حضرت امام مخاری رحمہ اللہ تعالی یہاں فرماتے ہیں حضرت حمد بن زید نے عبداللہ بن مبارک سے مسافحہ فرمایا بی یادی ہی دیکھو ہی ضمیر واحد ہے جو ایک کے لئے ہے یادین تسنیہ ہے جس کا معنی دو ہے یعنی حمد بن زید نے عبداللہ بن مبارک سے مسافحہ فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے فرمایا تو حمد بن زید کا مسافحہ بتایا جا رہا ہے اور ہاتھ ان کے دون جگر کیے جا رہے ہے پھر آگے امام مخاری روایت لائے عَلَّمَنِي النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم التشہدہ وَقَفِي بَيْنَكَفِي عَدْ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا اَتَّهِيَاتُ لِلَّهِ وَالسَّرَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ یہ سکھایا اور سکھایا کیسے کہ میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر سکھایا اب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو مصافحہ کے باپ کے تعدل لائے تو ظاہر اس کا تعلق مصافحہ کے ساتھ سمجھتے ہیں تب ہی اس کو مصافحہ کے ساتھ لائے رہے ہیں تو عبداللہ بن مسعود بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے جب مجھے تو معلومہ کہ مصافحہ دو ہاتھ سے ہے ایک ہاتھ سے کہ یہاں پر بڑا بھاس طور پر مسئلہ ثابت ہو رہا ہے باب الاخذ بلی تین اور باب المصافحہ پر جب بات ہوگی تو وہاں تفصیل جب بات ہوگی جو اس پر شبہات کیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے دو ہاتھ ہے لیکن صحابی کا دو ایک تھا یہ بات غلط ہے یہ موقع پر سمجھائے جائے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے اس کے جواب آت کیا ہیں فرحال بتانا مقصود ہے کہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے مسافحہ دو ہاتھ سے ہے غیر مقلدین وہ ایک ہاتھ سے مسافحہ کرنے کے قائل ہیں آپ دیکھیں میاں نظیر حسین تہلوی فتاوہ نظیریہ کہتے ہیں مسافحہ میں سننا طریقہ یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے کیا جاوے دونوں ہاتھوں سے مسافحہ کرنا سنت نہیں اسی طرح غیر مقلد مولی عبد الرحمن مبارک پوری اسی فتوے کی تعیید میں کہ ایک ہاتھ سے یعنی دانے ہاتھ سے کیا جاوے یہاں مجھے ایک واقعہ آدھایا رئیس المناظرین حجت اللہ فلس حضرت مولی محمد امین اکاروی نور نمر قدر فرماتے کہ حضرت کے پاس ایک غیر مخلد آیا وہ اس غیر مخلد نے آ کر مسافحہ کے لیے یوں ایک ہاتھ آگے بڑھایا حضرت رحمت اللہ نے اس کے سامنے ایسے انگوٹھا آگے بڑھا دیئے تو غیر مقلد دکھائیے آپ نے انگوٹھا کیوں بڑھا ہے فرمات تو نے ایک ہاتھ کیوں بڑھا ہے اس نے کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے جب تشہبت سکھایا تو تو حضرت نے فرمایا یہاں تو ثابت ہو رہا کہ رسول رسول کے دو ہاتھ تھے تو اس نے کہا جی وہ تو نبی تھے میں تو نبی نہیں ہوں عبداللہ بن مسعود نبی نہیں تو میں نبی بھی نہیں صحابی بھی نہیں بات کہوں اس لئے میں اٹھا دے دیا اب تجھے کیا مسئلہ ہے ایسے موقع پر ایسے لوگوں کو یہ اسی طرح قابو کیا جاتا ہے پھر ان کے عقل ٹکانے آتی ہیں ان کے ہوش ٹکانے آتے ہیں ان کو بات سمجھ آتی ہے بگر نہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی خیر مسافہ کا موضوع مستقل ہے میری اسطور فائل مجود ہے مقالہ مجود ہے انشاءاللہ آئندہ اس کو جب سبق آئے گا تو اس پر تفصیل سے بات کی جائے گے اور اس کو بیان کیا جائے گے انشاءاللہ رزیز حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں حدیث پاک لائیں نشتر الساء بسعین من الجمع فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم لا تفعل ولكن مسلم بے مسلم او بیعو حازا وشترو بسمن ہی من حازا رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے ایک صحابی کو بیچا اور خیبر پر آپ نے ان کو عامل بنایا وہ مہن سے خجورے لے کر رہے کرم صلی اللہ فرمایا کیا خیبر کی ساری خجورے اسی طرح ہوتی ہیں ان نے کہا یا رسول اللہ ہم ایک خجور لے لیتے ہیں اور اس کو دوسری خجور کے دو ساسے خرید لیتے ہیں یعنی میں سمجھانے کی لئے کہتا ہوں کہ ایک خجور ایک کلو مثلا کچھی اور پکی ہے خجور لے لیتے ہیں اب چونکہ ان کے ریڈ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو ہم ایک کلو خجور دے کر دوسری خجور دو کلو لے لیتے ہیں ہم یوں کر لیتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرو یہ ٹھیک نہیں ہے یا تو کلو خجور کے دنانی پیسوں کے بدلے میں پھر ان پیسوں سے تم دو کلو خجور لے لیتے یعنی گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیلہ یہاں پہ ارشاد فرمایا یا اس حیدیث ثابت ہو رہا ہے کہ حیلہ کرنا شرعن جائز ہے یعنی ایک کلو خجور کو دو کلو خجور کے بدلے میں خریدنا اور بیچنا تو جائز نہیں ہے لیکن ایک کلو خجور کو بیچ دو اور درہم لے لو انہی درہم سے دو کلو خجور دوسری خدیل جو آپ کو پسند ہے تو یہ جائز ہے تو صحیح بخاری کے حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مقامات شریعت کی منشافت نہ ہو ہیلا کرنا جائز ہے جب کہ غیر مقلدین کیا کہتے ہیں کہتے ہیں فقہ حنفی کی ہر معتبر کتاب اور مشہور کتاب شریعت الہی میں ہیلا بازی کے جواز سے بھری پڑی ہے اور خدا کے ہر بڑے حکم کو ٹلانے کے لیے نہایت عجیب غریب ہیلے تجویز کیے گئے ہیں مسئلہ تکلید یہاں لکھ دی ہے تو غیر مقلدین اس ہیلے کو جائز نہیں کہہ رہے جبکہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدیث پاک سے ہیلے اجوا ثابت ہو رہا ہے تو جہاں شریعت کا مسئلہ تبدیل نہ ہو اور شریعت محللہ کی خدمت میں غیر مقلد آیا جو آنکھ سے بھی نبینہ تھا اور دل سے بھی نبینہ تھا اُن چونکہ نبینہ تھا اور تھا غیر مقلد تو تکاڑی رحمہ اللہ فرمائے کرتے آنکھ کا بھی نبینہ تھا دل کا بھی نبینہ دل کا نبینہ غیر مقلد تھا اور آنکھ نبینہ گو اندہ تھا حقیم العمت حضرت ثانو رحمہ اللہ سے کہنے لگا کہ آپ لوگ حنفی قرآن کریم اور احادیث میں تعویل بہت کرتے ہو پھر نے فرمائے پھر تاویل کرنا ٹھیک نہیں ہے آپ غلط کرتے ہو پھر نے فرمائے پھر میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تعویل کرتے اور غلط کرتے ہو حقیم العمت حضرت 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 مگر میں نہیں کرنا چاہتا ہوں حضرت کیوں نہیں کرتے فرمائے اس لئے کہ تیرے ساتھ بات کرنے کا فیدہ نہیں ہے اگر میری بات غلط ہے تو میں اپنی اصلاح کرنے ہوگا فرمائے تیری بات غلط ہے تیری اصلاح ہوگی تو زلالت حدایت پر آ بھی گیا تو جنت میں پھر بھی نہیں جا سکتا تو تیرے اوپر محنت کرنے کا فیدہ مجھے کیا ہوگا تو نے تو ہر حال میں جہنہ میں جانے ہے اس نے کہ میں جہنہ میں جنت میں دو جائیں جن کی آنکھیں دیکھ رہے جائیں گے نبی نے تو جنت میں نہیں آئیت اس آیت کا مطلب یہ نہیں جو آپ سمجھیں اس آیت کا مطلب یہ ہے حال فرمائے جو آیت کا مطلب بتانے لگا رہے ہیں یہ تعویل ہے تعویل نہیں کرنی بغیر تعویل کے بتا وہ خموش ہو گیا تو تعویل نہ کریں تو تیرا جنت میں جانا ثابت نہیں ہوتا بتا تعویل نہ کریں تو شریعت کے کتنے مسائل پر عمل کیسے ہوگا حسین کہ مجھے بات سمجھا گی یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کی ہے تجھے بات سمجھا گئی تو شروع میں طرز ایسے اختیار کی ہے کہ اس کو ترغیب ہو وہ بات کرنے کے لئے عمادہ ہو اتنی سخت بات کیا دی کہ تجھے ہدایت نہیں ملے گی تو جنت میری جائے گا اور قرآن کی آیت بھی پڑھ دی حضرت کے مقصر اس کو سمجھانا تھا کہ مناسب موقع پر مناسب موقع پر تعویل کی جاتی ہے مناسب موقع پر ہیلا کیا جاتا ہے یہ چند ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں آخر میں ایک بات ذرا بڑی وضاحت کے ساتھ سنیں توجہ سے سنیں اور اس بات کو سنبھالیں اور پلے بانیں ممکن ہے کوئی غیر مقلط یہ سوال کرے اور اپنا بھی سوال کر لے غیر مقلط بساوقات سوال کرتے ہیں مخالفت نظریہ کی وجہ سے اور اپنے بساوقات اعتراض کرتے ہیں کسی حسد یا غلط فہمی کی وجہ سے وہ سوال کیا کریں جنہی آپ نے کہا کہ سی بخاری میں اتنی روایات موجود ہیں جن کے مطابق غیر مقلدین کا عمل نہیں ان کے مسائل ان روایات اور احادیث کے خلاف ہیں لہذا غیر مقلدین کا صحیح بخاری اور حضرت امام بخاری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو اس میں تو بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو آپ کے بھی خلاف ہیں آپ کے مسائل ان کے مطابق نہیں تو پھر آپ کا صحیح بخاری کے بخاری کی فقہ ہے اور ہماری فقہ حنفی ہے جو امام ابنیفہ رحمہ اللہ کی ہے حضرت امام بخاری کی امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہیں اپنی امام کے مذہب کے مطابق باب قائم فرماتے ہیں تو جو شخص حضرت امام بخاری کے باب کو پیش کرتا ہے وہ گویا امام بخاری کی فقہ کو پیش کرتا ہے تو اس نے فقہ کو تسلیم کر لیا تخلید کو مان لیا ہاں امام ابنیفہ کی بجائے امام بخاری کی بات کر لی ہے تو غیر مقلد نہ ہوا اور اگر غیر مقلد ہے تو امام بخاری کی فقہ اور تراجم کو پیش نہ کرے اور جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روایات اور احادیث لائے ہیں ایسا نہیں کہ وہ احادیث ہمارے خلاف ہیں ہم احادیث کے جواب دیتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہم رکوع جاتے رکوع سے ارتے رفع لیدین نہیں کرتے کوئی شخص کہ امام بخاری تو احادیث لائے ہیں کہ جیسے مقامات رفع لیدین ثابت ہے آپ نہیں کرتے تو آپ کا مل تو صحیح بخاری کے خلاف ہے ہم نے کہ صحیح بخاری کی خلاف نہیں ہم نے کہ یہ احادیث اتنا ثابت کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ان مقامات پر رفع لیدین فرمایا اور یہ بات ہم مانتے ہیں اگلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ نے مقامات پر چھوڑ دیا تھا آپ نے ہمیشہ نہیں فرما تھا تو امام بخاری رحم مولا یہ کہیں نہیں لکھ رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ اللہ نے ہمیشہ فرما تھا تو ہمارا اختلاف یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے رکود جاتے اُرْتے رفع فرمایا یا نہیں فرمایا ہمارا اختلاف ہے کہ ہمیشہ فرمایا یا ہمیشہ نہیں فرمایا ہم کہتے ہیں ہمیشہ نہیں فرمایا اب ان حدیث سے ہمیشہ ثابت ہوتا تو حدیث ہمارے خلاف ہوتی ان سے ہمیشہ ثابت نہیں ہو رہا تو ہمارے خلاف حدیث کیسے ہوگی یہ میں ایک مثال آپ کو دیئے بات سمجھانے کے لیے کہ اگر امام بخاری باب قائم فرمائے تو فقہ ہے اور ایک فقی کو دوسرے فقی سے اختلاف کا حق حاصل ہے یا تو غیر مقلط کا ہے تو غیر مقلدین کے مسائل کے خلاف تو ہیں ہمارے خلاف نہیں کیونکہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ کو سمجھنے کے اندر غلط خیمی پیدا ہوئی ہے اور کوئی وجہ نہیں اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق تعالی فرمائے اور بات سمجھ کر مزید آگے سمجھانے کی توفیق تعالی وآخر تعوان الحمد اللہ رب العالمين